بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی انفرمیشن کو مطلق مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں شکریہ چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزے کی انفرمیشن لے کے آئے ہوں ان لوگوں کے لئے جو لوگ سعودی عرب میں مقیم ہیں اور مزدوری کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو عمرے کی نیت سے یا وہاں اپنے پاس ریائش کے سلسلے میں بلانا چاہ رہے ہیں انہوں نے سعودی حکومت نے یہ علام کیا ہے وہاں اپنے جو مقامی میڈیا تھے ان پر کہ اگر کوئی اکامے والا مزدور جس کے پاس اکامہ ہوگا اکامے سے مراد وہ ہوتی ہے کہ سعودیہ کا جو آدمی ہے جس کے پاس ورک پرمٹ ہوتا ہے تو اگر جس کے پاس ورک پرمٹ ہے وہ اپنی فیملی کو سعودیہ میں بلانا چاہے عمرے کے لیے یا دیگر اپنے پاس ریائش کے لیے تو وہ نوے دنوں کا ویزا اسے جاری کیا جائے گا اور وہ اسے سعودیہ بلا سکتا ہے جی نظرین میں آپ کو بتاؤں کہ نوے دن کے ویزے میں یہ نہیں آپ کو ویزا جو ایشو کیا جائے گا وہ اس سے زیادہ میاد کا ایشو کیا جائے گا لیکن نوے دن سے مراد یہ ہے کہ نوے دن وہ سعودیہ میں جا کر قیام پذیر ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ عمرے کے ویزے پر جاتے ہیں وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کا ویزا ایشو کرتے ہیں جس میں آپ کو چودہ دن کا پیکنج ملتا ہے اکیس دن کا پیکنج ملتا ہے اٹھائیس دن کا پیکنج ملتا ہے لیکن یہ جو ویزا ہے اس میں آپ کو تین ماہ کا پیکنج ملے گا اور نوے دن تک آپ کی فیملی آپ کے گھر والے آپ کے والدین آپ کی وائف آپ کے بچے اگر آپ کے پاس سعودیہ میں قیام کرنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں اس ویزے کا میں اگر آپ کو نام بتاتا چلوں تو اس ویزے کا نام ہے عمرہ ویزا یا گیسٹ ویزا اس کو عمرہ ویزے کا بھی نام دیا گیا ہے اور گیسٹ ویزے کا بھی نام دیا گیا ہے یہ انفرمیشن جو عمرہ کے وزیر ہیں سعودی حکومت کے انہوں نے کچھ دن پہلے سعودیا گئی ایک مقامی ٹی وی چینل ٹوینٹی فور نیوز اور دیگر جو میڈیا ہے اس پہ نشر کیا ہے کہ یہ ہم نے نیا ایک پیکج اعلان کیا ہے جس میں یہاں جو بسنے والے ہیں سعودیہ میں مزدور طبقہ ہے ان کو اس میں کافی ریلیف ملے گا جی نظرین اگر اس ویزے کی فیز کی بات کی جائے تو یہ بھی اسی فیز کے مطابق آپ کو جاری کیا جائے گا جو کہ آپ عمرہ میں فیز ادا کر رہے ہیں یا دیگر آپ سعودیا جانے کے لیے فیز استعمال کرتے ہیں یعنی کہ تین سو ریال تین سو ریال کے عوض یہ آپ کو ویزہ دیا جائے گا جس میں آپ اپنی بیوی بچوں کو ماں باپ کو اپنے پاس سعودیا میں بلا سکتے ہیں اور قیام کروا سکتے ہیں نوے دن کا اور اس میں آپ کو اس چیز کی بھی ازادی ہوگی اگر آپ اس ویزے پہ جائیں گے تو آپ نے صرف مکہ مدینہ اور جدہ میں نہیں جانا بلکہ اس ویزے سے آپ پوری سعودیا کے بھی اگر سہر کرنا چاہیں تو آپ سہر کر سکیں گے جی نظرین ذکیناً آپ کو آج کی ماری یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی مزید آپ کو یہ بتانا چلا کہ سعودی حکومد جو کہ عمرے کے کمنین میں ترمیم کی ہے وہ بھی روزانہ کے بنیاد میں کچھ نہ کچھ ترمیم کیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ سعودی حکومد اب آپ پہ لگائے کی انشورنس اگر آپ سعودیاں عمرے یا اور کسی کے لیے جانا چاہتے ہیں آج کے لیے یا اور وہاں پہ گھومنے پھرنے کے ویزے پہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے لینی ہوگی ٹریول انشورنس جو کہ آپ اگر دیگر ممالک میں آپ نے وزٹ کیا ہو تو آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اس کے بارے میں ہم سعودیہ قومد سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے قوانین میں نرمی پیدا کرے اور آج جو عمرے کو مشکلات کی وجہ سے اسے آسانیا پیدا کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سعادت سے مستفید ہو سکیں نظرین آپ نے ہمارا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو ہماری شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی جو مزید انفرمیشن کے مطلق ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ویڈیو پہنچے وہ ہم آپ تک جلد جلد بچائیں کیونکہ انفرمیشن دینا ہمارا اخلاقی فرض ہے اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اپنے پاس علم ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر کریں اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بات